اسلام علیکم پیرے دوستو آج میں نئی ویلوگ کے ساتھ حاضر ہوں آج کمالا ٹوپک ہے پانچ ملہ ڈبل سٹوری فنشنگ کے اوپر کتنا خرچ آئے گا تو چلتے ہیں بینہ ٹائمز آئے کے ویڈیو کی طرف اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکراب کر دے کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے تو سب سے پہلے جب ہم فنشنگ کی طرف بڑھتے ہیں تو ہمیں فلور کی ٹائل سب سے پہلے ہمیں فلور کی ٹائل لگاتے ہیں ٹھیک ہے فلور کی ٹائل جو ہماری ہے یہ ہے ہماری 160 میٹر اس کا ریٹ ہے سولہ سو روپے اور جو پیسے اس کے بند رہے ہیں یہ ہے دو لاکھ چھپنہ زار روپے اس کے بعد ہماری آتی ہے واشلوم کی ٹائل وہ ہے نوہ میٹر اور ریٹ اس کا ہے سولہ سو روپے ریٹ اپ ڈان ہوتے ہیں ریٹ کیونکہ مہنگہ حصہ ہے کیونکہ ستارہ سو اٹھانہ سو روپے میٹر ہے ہم نے دوسرا جو لگا رہے ہیں وہ ہے سولہ سو روپے میٹر اور یہ پیسے بنتے ہیں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ٹھیک اس کے بعد ہمارے آتی ہے سٹیرکیس مربل جو ہمیں سیڈیوں کے مربل لگتا ہے ٹھیک ہے دو ہمارے سیڈیوں ہوتی ہیں پانچ مرلے میں اور ایک سیڈی کا خرچہ ہے پینٹ ہزار روپے دو سیڈیوں کا مارا ہوگا ہے ایک لاکھ تیسا ہزار روپے اس کے بعد دوستو نمبر فور پہ آتی ہے سٹیرکیس کی ریلنگ سیڈی کی ریلنگ یہ ہماری ایک سو پچیس آر ایفٹ بنتی ہے اور ریڈس کا ہے گیارہ سو روپے اور یہ اس کی رقم بنتی ہے ایک لاکھ سنتیسا ہزار پائیں سو اس کے بعد ہمارا کچن کا مربل دوستو آتا ہے تو ٹو ہمارے کچن ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک کچن کا جو مربل ہے وہ ساٹھ ہزار روپے کا ہے اور دو کھو گئے ایک لاکھ بیس ہزار روپے اس کے بعد ہمارا آئیت ہے کچن میں لکڑی کا کام ٹھیک ہے لکڑی کا کام ہمارا ایک کچن میں ہوتا ہے پینٹ ہزار روپے کا اور ٹوٹل دو ہمارے کچن ہیں اس کے جو رقم بنتی ہے ایک لاکھ تیسا ہزار روپے بنتی ہے اس کے بعد ہمارا آئیت ہے کچن کیبنٹ ایک سو پنتیس بنتیں سکیر فوٹ اور ریڈیز کا ہے نو سو پچاس رپے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار دو سو پچاس رپے بنتے ہیں اس کے بعد ہماری آئیتی واشروم کی فٹنگ اسیسریز چار ہمارے واشروم ہیں ایک واشروم پڑتا ہے ساٹھ ہزار رپے میں اور جو چار بنتے ہیں دو لاکھ چالیس ہزار کے تو دوستو یہ ہے دوسرا فنشنگ کے ریٹ اپ ڈان ہوتے رہتے ہیں آپ ذہنے میں رکھیں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل گروہ سبسکرائب کر دے کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کنوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو دوستو آگے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا جا رہا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کے بعد ہمارے آئیت ہے الیکٹیکل پائپ الیکٹیکل وائر ہم جو پانچ مرلا گھر میں یوز کر رہے ہیں وہ جی ایم کی یوز کر رہے ہیں یہ ہماری بنتی ہے ڈیڈ لاک رپے کی تو دوستو جی ایم کا ریٹ الگ ہوتا ہے پاکستان کیبل کا مختلف کیبلوں کے ریٹ ہے لیکن آپ کوشک کریں گے اچھی کیبل ڈلوائیں تاکہ گھر میں کل کو نقصان نہ ہو جائے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے الیکٹیکل ڈی پی باکس جس کے ہم اندر میٹر وغیرہ لگاتے ہیں دوسرا مین میٹر لگاتے ہیں وہ ہماری آتے ہیں 32,000 رپے کی ٹھیک ہے ڈی پی باکس ہو گیا بریکر وغیرہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ چیزیں اس کے بعد ہماری آتے ہیں لائٹ اور بورڈ وغیرہ یہ ہماری آتے ہیں پینٹھ ہزار رپے کے لم سمجھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ پینٹھ ہزار رپے کے اس کے بعد ہمارے آ جاتے ہیں فین گھر کے اندر پنکھیں جو ہوتے ہیں لگتے ہیں وہ ہم روائل فین کے لگا لیں جو بھی لگا لیں وہ ہمارے بنتے ہیں پینٹھ ہزار پینٹھ سو روپے کے ایک فین ٹوٹل ہمارے بنتے ہیں پنتالیس ہزار پائنسو کے اس کے ہمارے آئیتی ہے دور فٹنگ دور فٹنگ ٹھیک ہے پنترہ دروازے ٹھیک ہے اور ایک دروازے کریٹ ہے ستارہ ہزار پائنسو روپے ٹوٹل بنتے ہیں دو لاکھ باٹھ ہزار پائنسو روپے کے اس کے بعد ہمارے شیشے کے جو ونڈو ہوتی ہیں اس کا جو شیشے کا ہم لگا رہے ہیں وہ 1.2.20 ام ام گلاس ہے یہ ہمارا بنتا ہے 260 سکیر فوٹ اور اس کا ریٹ 960 رپے یہ بنتے ہیں 247.000 247.000 رپے بنتے ہیں اس کے بعد ہمارے آئیتی ہے روم کیبنٹ کیبٹ کیبٹ ٹھیک ہے یہ ہمارے بنتے ہیں 210 سکیر فوٹ اور ریٹ اس کا ہے 900 رپے یہ بنتے ہیں 99.000 رپے اس کے بعد ہمارے آئیتی ہے labor finishing cost ٹھیک ہے جو ہمارا جو ٹوٹل کورڈ یہ پانچ ملے کا بنتا ہے یہ ہمارا بنتا ہے دو آہ دو ہزار پچاس اور لیبر اس کا ریٹل گا لیں ایک ڈیڑھ سو روپے فنشنگ کا تو یہ بنتا ہے ہمارا تیس لاکھ پنتالیس ہزار پہ تیس لاکھ تین لاکھ تین لاکھ پنتالیس روپے ٹھیک ہے ٹوٹل جو ہمارا جو ایر آمانٹ باندری فنشنگ یہ پچیس لاکھ باسٹھ ہزار دو سو پچاس روپے بنتے ہیں تو دوستو یہ تھی فنشنگ کے ریٹ میں نے آپ کے ساتھ پہلے گری ریٹ شیئر کیے وہ تکباً پنتے ہیں تیس تیس پانچالیس ہزار پانچالیس لاکھ اور یہ بنتے ہیں پچیس لاکھ بات دار دو سو پچاس روپے تو تکباً یہ ہمارا جو گری اور فنشنگ جو پڑ جاتا ہے نا یہ ہمارا تکباً اسی لاکھ روپے بن جاتا ہے ٹھیک ہے جو ہمارا گری اور فنشنگ کا جو ریٹ بنتا ہے نا ایک وہ بنتا ہے اسی لاکھ روپ ہے تو جو ہمارا پانچ ملے گھر کے اوپر خرچہ کتنا ہو گیا اسی لاکھ روپ ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کبھی اسی بھی ہو سکتا ہے اور زیادہ اسی کے راؤنڈ بورٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میری شیل سبسکراب کر دیں اور بیل آکنگو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اپنا بھی خیال رکھیں اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیں اور دوستوں سے ویڈیو شیئر کریں اللہ حافظ